اسلام علیکم میں ہوں آپ کی جیانات اور آج ہم بنانے جا رہے ہیں کوئلہ کڑائی تو چلیے ہم لوگ سب آج ملکے بناتے ہیں کوئلہ کڑائی تو چلتے ہیں میرے کچن میں لیٹس کو اسلام علیکم ویلکم ٹوکنگ ویڈ جیانات خواہ پیوز زندگی جیو امید کرتیو میرے بہن بھائی اختات خیریت سے ہوں گے سب خیروہ بات سے ہوں گے اچھا جی میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں کہ ابھی تین چار دن پہلے ہی میرا چینل مانیٹائز ہو گیا وہ بھی صرف آپ لوگوں کی دعاوں سے تو جی اسی خوشی میں میں آج جو بنا رہی ہوں ریسپی میں نے کافی دنوں کے بعد ڈال لی ہے کیونکہ کچھ پرابلم سی تو جی آج آپ دیکھ رہے ہیں مزے کی ریسپی یہ کیا بنائی ہے میں نے جی یہ میں نے بنائی ہے کوئلہ کڑائی جی یہ میں نے چکن کوئلہ کڑائی بنائی اور بہت یمی سی بہت مزے کی بنی ہے تو چلیئے ہم لوگ سب ملکے بناتے ہیں کوئلہ کڑائی تو لیٹس گو جی تو کوئلہ کڑائی بنانے کے لیٹس گو چیزیں ہمیں چاہیے ہیں چکن میں نے لے لیے بون لیس تین پاؤ یہاں میں نے لے لیے ایک چمچ کٹری بھی مرچے زیرہ میں نے بھونہ پیسہ لے لیے ایک چمچ کسوری میٹی ایک چمچ کوٹا بھونہ سابود دھنیا ایک چمچ نمک آپ کے ٹیسٹ کے حساب سے اور یہاں میں نے لیے کشمیری لال مرچ تو یہ صرف ہم کلر کیلئے لے رہے ہیں یہ آپ لے سکتے ہیں آپ کے اوپر ہے ورنہ آپ سکرپٹ کرنے اڈک لسن کا پیس دو چمچ کالی مرچے ایک چمچ اور یہاں ہری مرچے میں نے لے لیے جو اس طرح سے میں نے لمبائی میں کٹ لیے یہاں میں نے لے لیے ایک چمچ چاٹ مسالہ ٹیمارٹر میں نے لے لیے اور میں نے ٹیمارٹر کا آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے چھلکے اٹھار کے میں نے اس کو تین ادر ٹیمارٹر کو کٹ لیا ہے ٹھیک ہے گانش کے لیے جو ہمیں چاہیے ہوگا ہرہ دنیا بڑی ہری مرچے اور ادھرک اور دائی اور کوئیلہ دینے کے لیے ہمیں چاہیے کو ایک کوئیلہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں ٹیمارٹر میں نے یہاں گرم کرنے رکھ دیا تھا اور یہ جو چکن ہے یہ میں اس میں ڈال دوں گی ٹھیک ہے ہم جب تک اس کو پتھائیں جب تک اس کا رنگ چینیاں ہو جائے چکن کا مہمان آئے جھٹ پچے آپ نے یہ ریسپی بنائی مہمان جو کچھ آپ بھی کچھ اور آپ کی تاریخ کیے بغر میں نہیں رہیں گے اور آج ہم یہ جو ہم بنا رہے ہیں چکن کوئیلہ کڑائی یہ ہم ریسپران اسٹائن میں ہی بنا رہے ہیں بس اس کا کلر چینج ہوگا تو پھر ہم اپنے سپائسیز اس میں ڈالیں گے چکن ہمیشہ پانی چھوڑتی ہے تو تھوڑا پانی اس کا خوشک ہونے دیجئے گا یہ دیکھ سکتے ہیں کہ تیل کے پانی بھی مکس ہو گیا چکن کا تو یہ تھوڑا اس کو خوشک ہونے دیا کریں چکن ہمیں جب تک اس میں بھوننی ہے جب تک چکن کا جو گولڈن بنے وہ نہ آجائے تو ہم چکن کو گولڈن کریں گے ہرکا سا گولڈن باہن کریں گے اس کے بعد ہم اس میں اپنے سپائسیز آلیں آپ چاہیں ہڈی بازی چکن بھی لے سکتے ہیں لیکن میرے بچے زیادہ شوق نے بولڈنیس تھا تو میں نے ہی بولڈنیس رہی ہے یہاں پر آپ کوئی بھی آپ اس کو سکن میں ہڈی والی سکن لے سکتے ہیں آپ اس میں بیپ لے سکتے ہیں مڈل لے سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر پانی کرتا ہے اور آج میرا چینل مونیٹائز ہو چکا ہے وہ بھی آپ لوگوں کی وجہ سے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے اتنا پیار اور محبت مجھے دی ہے کہ مجھے یہاں تک پورکرائے کہ میرا چینل مونیٹائز ہو چکا ہے اس کے لئے آپ سب لوگوں کا دل سے بہت بہت شکریہ اور بس آپ لوگوں کو ایسی ہی اپنا ساتھ بنائے رکھنا ہے میرے ساتھ ہمیشہ ساتھ ہمارے ساتھ ہو چکے ہیں اس کے اندر ہم دالیں گے اترق لکسن کا پیس اور اس کو ایک ساتھ چکریں سے بھیمیں گے ساتھ ہمارے ساتھ چمز اپنے لگتار چلانا ہے تاکہ کچھن نیچے سے لگے ناپ کی اور اس کے ساتھ ہم ہم ڈال دیں گے اپنے سپائسز ہم یہاں ڈال دیں گے تیمارٹر تیمارٹر میں نے تین ادر کیے تھے لیکن اس کے چھلکے میں نے اتار لیے تھے اچھا تھوڑا سا ہم اس کو رکھ دیں گے تاکہ تیمارٹر ہمارے نرم ہو جائے سپائسز ہم اس کے بعد ڈالیں گے اور رکھیں تھوڑا سا یہ بھی دیکھ لیے کہ ہری میٹ سے بھی ہم نے فاسلی ڈال دی تاکہ ہری میٹ سے کمارٹر جو ہے اس میں ہوں ٹھیک ہے ہم نے کر دیا سکتا ہے اس کو ہم تقریباً دس منٹ جی یہاں دس منٹ ہو چکے ہیں اور جس طرح میں نے دائیا آپ لوگ مت ہٹا لیجے گے بہت گرم تھا میں نے ہٹا دیا تو جی اب ہم اس میں جو ڈالیں گے وہ ڈالیں گے یہ جو ڈائی ہے یہ ڈائی ڈال دیں گے ہم اس میں چاڑ مسائلہ ڈال دیا یہ ڈال دیا ہم نے پساوہ دھنیا نامک کالی مرچ سے ایک چممچ زیرا پورڈر ایک چممچ کٹیویں مرچ سے دو چممچ آپ کو پتا ہے میں سپائسز زیادہ کھاتی ہوں اس لیے اور یہاں ہم نے کلر کے لیے لیا ہے کشمیری مرچ تو یہ ہم نے ڈال دیا اور اب ہم اس کو چلا لیے اچھی طریقے سے دیمارٹر دیکھ سکتے ہیں بلکل ہمارے اس میں ہو گیا اور جب ہم بھونیں گے تو تمارٹر ہمارے بلکل اس میں سے غائب ہو جائیں گے اور اب اس پوسیجر پہ آکے ہم اپنا کوئلا ہے وہ دم کے لیے رکھ دیں گے اور ابھی تک جس نے میرا چینل سبکرائبز نہیں کیا تو پلیز اس کو سبکرائبز کر دیں لائک کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور ڈبائیں گے تاکہ میری ہر نیو ریسپی آنے ہی سے پہلے آپ لوگوں کو لازمی ملیں تو دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھئے گا اور اب ہم اس کو کیس کر دیں گے اور کسوری میتھی جو ہے ہم اینڈ میں ڈالیں گے بھوننے کے ٹائم ابھی جو ہم اس میں ڈالیں گے وہ ہم ڈالیں گے تھوڑی سی ادرک اور تھوڑی سی جو ادرک ہے ہم گارنش کے ٹائم پر ڈالیں گے تاکہ اس میں ادرک کا فلیور جو ہے تھوڑا آ جائے تو اب ہم نے اسے کر دینا ہے ڈھگ دینا ہے ڈھگ دینا ہے ڈھگ دینا ہے ڈھگ دینا ہے ماشاءاللہ سے کچھتا اچھا اس کا کلر آیا ہے اور کچھتی اچھی طریقے سے بھون گئی ہے اب ہم کریں گے اس کی فلیور بھلک ہلکی کر دیں گے اور اب جی اس میں جو ہم ڈالیں گے میں آپ کو دکھاتے ہوں اس میں ہم ڈالیں گے اپنی حریمت سے اور پھوڑا سہارا بنیں گے اور اس کو چلا لیں گے ہم نے ڈال دی تھی آپ دیکھ ستے ہیں تمارٹر بھی جو ہے ہمارے بلکل گھول گئے کیونکہ ہم نے اس پر چھلتا نہیں ڈالا تھا اس سٹیپ پہ آکے ہم نے کرنا ہے اس کو دم لگانا ہے کلڑے کا ہم نے یہ پلیٹ اپنی رگ دی ہے یہاں پر ہم نے فلیم کر دی اور دوسرے چولے کہ ہم نے یہاں رگ دیا ہے کوئیلا اور ہم نے یہاں کیپ لے گیا ہے اور ہم ہلکا سا آئل ڈالیں گے بس اور کر دیں گے سب کور یہ لگا دی ہم نے اس ٹیم آپ دکھاتے ہیں اس کے بعد کا ریزرر آپ کو دیکھتے ہیں اور ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو کوئیلا کڑائی ہے وہ کتنی اچھی سے ریڈی ہو گئی ہے تو ہم اس کو آپ نکال کے دکھاتے ہیں ڈشاؤ کے جی تو ہماری کوئیلا کڑائی جو ہے ریڈی ہے اور کڑائی میں میں نے اسے پرزینٹ کیا ہے کیونکہ یہ کڑائی میں ہی اچھی لگتی ہے تو یہاں میں نے کالی مرچوں کا رائتہ بنا لیا ہے تو امیر ہے میری یہ کوئیلا کڑائی آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی جو میں نے ریسٹورن سٹائج میں بنائی ہے ہمیشہ دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ